گوڑ مارننگ آپ سبھی کو جڑ جائیں گے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہے انہتر ہزار سچک برتی سمبندیت کچھ بیسیس جانکاری کے ساتھ میں اپستیت ہوں انہتر ہزار سچک برتی اتر کنجی میں کیس لسٹنگ کو لے کر کے ایک چھوٹی سی پرابلم ہے اور سنوائی آج کتنے بجے ہوگی اس کی بھی بات کریں گے تو فٹا فٹ جڑ جائیں گے جتنے بھی ہمارے ساتھی زیادہ سمیں آپ کا ہم برباد نہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ تین سے چار منٹ میں اپنی بات میں رکھ دوں گا اور جو اشتیتی ہے اس سے میں آپ لوگوں کو رو برو کرا دوں دیکھ رہتے ہیں فٹا فٹ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں یہ کیس سٹیٹس ہے اور میں کل سام کو جو بیڈیو آپ کو دیا تھا جو بیڈیو بن کر کے آئی تھی چینل پہ اس میں تین سو تیرالیس کی جو لسٹنگ دکھا رہا تھا سٹیٹس وہ سیریل نمبر آٹھ پہ دکھائی دے رہا تھا ہے نا تو ابھی 71 پہ دکھائی دے رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی جو ہے شمشہ بن گئی تھی لوگوں نے بھی پوچھا تھا ایسا کیسے ہو گیا کہ اس سٹیٹس ابھی تھوڑی دیر پہلے آٹھ سیریل نمبر پہ دے رہا تھا اور ابھی یہ معاملہ 71 پہ کیسے چلا گیا تو آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ وہاں دو لسٹے چلتی ہے لہابات ڈبل بینچ میں ٹھیک ہے دو لسٹے یعنی پہلی اور دوسری تو پہلی کے حساب سے جو مانا گیا تھا اس میں سیریل نمبر آٹھ پہ رگ لگ رہا تھا لیکن جب دو لسٹوں کو کنیکٹ کیا گیا ہے تو وہ نمبر جا کر کے 71 پہ آ کر کے رک رہا ہے تو یہ سمجھا ہے آپ یہاں بھی دیکھیں گے اس کاج لسٹ کو آپ دیکھئے دیویجن بینچ میں یہاں آپ اس معاملے کو اگر دیکھیں گے یہ دیکھئے آپ اس چیز کو یہاں سے ٹھیک ہے یہ معاملہ آٹھ نمبر پہ دکھائی دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہی چیز بتا رہے ہیں اور وہاں اسٹیٹس آپ چیک کریں گے تو اسٹیٹس میں 71 دکھا رہا تو اس کو لے کر کہ بہت زیادہ ڈیشٹ اپنا ہو کیس میں جب دو لسٹے ہوتی ہیں دونوں کو جوڑ کر کے یہ نمبر جو ہے بتایا جا رہا ہے اور اسے جو کنیکٹڈ یعج کیا ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے دو یعج کیا الگ سے اس پر کنیکٹڈ ہوئی ہیں اور اب آگے میں بات آپ سبی کو بتا دیں فٹا فٹ جڑے رہیں گے کی کب تک ہو سکتی سنوائی دیکھئے کیس منسننگ ہونے کے بعد سنوائی کی سنوائی بڑھ جاتی ہے اور ڈیپینڈ کرے گا مانی جیس صاحب کے اوپر وہ کون سا لسٹ پہلے اٹھاتے ہیں سپوچ کرتے ہیں وہ لسٹ اٹھا لیتے ہیں یہی والا جس میں یہ معاملہ لگا ہوا ہے ٹیک ہے تو بہت جلدی آ جائے گا نمبر آٹھی نمبر پہ آ جائے گا لیکن اگر وہ اس کے علامہ دوسری لسٹ کو اٹھاتے ہیں پھر سنتے ہوئے آئیں گے تو پھر جو ہے سمجھتے یہ ہو جائے گی کہ یہاں تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا ایک ہتتر نمبر تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا لیکن اگر کیسز منسن جب رہتے ہیں ٹیک ہے کیسز جب منسن رہتے ہیں تو وہاں سنبھاؤنا ہے اور بڑھ جاتی ہیں معاملہ ٹیک اپ ہونے کا تو ٹیم کا پریاس بھی یہی رہے گا میرے امید سے کہ ٹیم جو ہے اپنے اس معاملے کو جب منسن کرائے گی اور اس کے بعد جو ہے اجسی گرد ہو ہے تاکہ اس پہ کسی بھی کارڑ بس سنوائی نہ رکنے پائے کہیں سے کوئی چھوک نہ ہونے پائے تو یہ چھوٹی سی پرابلم ہو گئی ہے لسٹنگ کو لے کر کے اور آپ ڈیٹ کو لے کر کے جس کی جانکاری میں نے آپ کو دے دی تھی اور ایک مہترپون سوچنا آپ سبی کو بتا دیں جسے پریاس تھا کہ ٹیم رشا مصرہ دوارہ بھی جو آج کا ڈالی ہے یا روحی سکلہ دوارہ جو آج کا ڈالی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ہے کہ آج کا لگ جائے تاکہ اس پہ آج کی ڈیٹ میں سنوائی ہو سکے لیکن ایسا ہو نہیں سکا بہت پریاس کیا گیا پورا ایڑی چھوٹی کا جور لگا دیا گیا لیکن جب تک لائکلی ٹو بھی لسٹیڈ نہیں ہوگا کوٹ سے اٹھارہ کے بعد ہوا ہی نہیں تب تک جو ہے معاملہ لگ پانا بڑا مسکل ہے لیکن پریاس ابھی بھی جا رہی ہیں لیکن ٹیم نے یہ بشار کیا تھا کہ آج جو بھی ہیرنگ جو بھی یاچکائیں ہیں جیسے یہ تین یاچکائیں کنیکٹڈ لگی ہیں تو یہ بشار تھا کہ تینوں یاچکائیں میں کہیں نہ کہیں پردیس کے جو ڈاکٹری ایلپی مسرا صاحب بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں یہ بات بھی ہماری طرف سے ٹیم کی طرف سے جو ہے انہی ٹیموں کو جانکاری دی گئی تھی کہ کسی بھی ٹیم کی یاچکہ لگتی ہے تو اگر پرمیسن دیں گے جو یاچکہ کرتا ہوتے ہیں وہ اور ان کی جو اجیوکتہ ہوتے ہیں جب تک وہ جو ہے پرمیسن نہیں دیں گے تب تک آپ کا کوئی اجیوکتہ بہنس نہیں کر سکتا آپ کو لنک اولیبل نہیں ہوگا تو ارادہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی یاچکہ لگ جائے ایسے تین یاچکہیں لگی تھی ایک ساتھ کریکٹر ڈھو کر کے اگر اس میں پرمیسن ملتی تو ڈاکٹری ایلپی فسرا صاحب جو ہے اپنی باتوں کو رکھتے بہت کرتے لیکن کافی پریاس کے بعد بھی جو ہے ریجل دیا نکلا کی پرمیسن نہیں ملا نہ تو یاچکہ کرتا کہ تھرو نہ ہی تو ہے وہاں سے تو ایسی ستیتی میں جو ہے اب کنڈیشن یہ بن گئی ہے کہ ہیرنگ ہو پانا تو وہ منہ لیجیے ٹیم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ڈاکٹر ایلپی مصرا صاحب کا پریزنٹ ہونا ہو پانا جو ہے اب سمبھو نہیں ہے کہ کوئی بھی کیس میں ڈاکٹر صاحب پریزنٹ ہو پائیں گے لیکن اس کے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کوشش جاری ہے اور ابھی بھی پریاس کر رہے ہیں کہ اگر پروسیس ہوگا اگر ملے گا پرمیسن تو ٹیم کی طرف سے جو بھی بن پڑ سک رہا ہے وہ کوشش کی جاری ہے کہ اس طرح سے ٹوٹ کر کے لڑائی لڑ دیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر جہاں سے بھی بن پڑ سکے کچھ اگر حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے باقی ہماری طرف سے پریاس جاری ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پرکار سے کوئی بھی شمشیاں نہ کریئٹ ہو اس لیے یہ نیڑے لیا گیا تھا سرو سمت سے پوری طرح سے چرچہ پر چرچہ کرنے کے بعد لیکن جو ہے ریجلٹ یہ نکلا کہ بیداؤٹ یاچکہ کرتا جو بھی جن کی یاچکہ لگی بینا ان کے پرمیسن کے آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے آپ کے پاس لنک نہیں آ سکتا تو یہ تھوڑی سی سمجھ چاہے حالانکہ ٹیم پہ بھروسہ ہے جو بھی ٹیم میں لڑ رہی ہیں کوشش رہیں گے ان کی بھی وہ بہتر کریں اور ہماری شب کامنائے بھی ہیں جن کی بھی یاچکہ پہلے لگ رہی ہے وہ اپنی پورا دم خم پورا جھوک دیں اور وہ بھی پورا بہتر کریں کیونکہ اس یاچکہ میں بھی سینئر ادوکتہ ہیں مانے جانے ادوکتہ ہیں تو بھروسہ وہاں بھی ہے کہ ہمارے لئے بہتر ہی کریں گے اور ڈاکٹر ایل پی مصرہ صاحب کو بھی ان سے بھی تھوڑی سی ہی رینگ کرانے کا ارادہ اس لیے تھا کیونکہ وہ بھی پوری طرح سے جوینی اس طرح سے ہر طریقے سے گھتر کنجی کو تھوڑا پہلے سے اور بہتر طریقے سے اس پہ جھوڑے ہوئے ہیں تو دماغ میں آئی تھی یہ چیز کی ورشتہ دیوکتہ ہیں ان کو بھی اگر موقع ملے گا تو جیسے کیا ہوتا ہے کہ جب ورشتہ دیوکتہ جھوڑتے ہیں کسی معاملے میں تو اگر پانچ منٹ ایک دیوکتہ کو دیا گیا تو پانچ منٹ ایک دیوکتہ کو اور دیا جائے گا تو یہ ایسے ٹائمنگ دس منٹ ہو جاتا ہے سپوچ کر یہ کوئی بھی کچھ پوائنٹ ماننی ایک ادیوکتہ سے چھوڑ داتا ہے تو اس دوسرے پوائنٹ کو دوسرے ادیوکتہ جو ہوں گے وہ کبر کر لیں گے تو ایسی اسٹی میں یہ تھوڑی سی سوویدہ جنک ہو جاتی ہے اور بس اور اس سے زیادہ کچھ نہیں باقی جو بھی ہوئے ٹھیک ہے ٹیم بہتر کرے گی ایسا میرا ماننا ہے اور پریاس بھی ٹیم نے بہتر کیا ہے تو جو بھی ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسا بھی اپ ڈیٹ رہے گا میں ملتا رہوں گا اور سمجھ جانکاری آپ کو چینل کے مادیم سے اولیبل کرا دی جائے گی یا پوشٹ کے مادیم سے اولیبل کرا دی جائے گی تب تک کے لئے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دنواز